نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سبق نمبر 313 لسن نمبر 313 سورة اللہب ایک رکو ہے پانچ آیات ہیں بیس کلمات اور ستتر حروف ہیں اس صورت کو پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا مکہ میں آپ کا قریبی ہمسائے تھا دونوں کے گھر میں بیچ میں ایک دیوار تھی اس کے علاوہ حکم بن آس اقوہ بن ابی معید عدی بن حمرہ اور ابن الاسدہ الہذلی بھی آپ کے ہمسائے تھے یہ سب آپ کے دشمن تھے یہ لوگ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیتے تھے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اوپر سے بکری کی گندگی پھینک دیتے کبھی سین میں کھانا پکرا ہوتا تو ہنڈیا پہ غلازت پھینک دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہتے کہ اے بن عبد منافی کیسی ہمسائیگی ہے ہمسائے ایسے تو نہیں ہوتے ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ تھا ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کا لقب ام جمیل تھا اس نے تو مستقل یہ وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر لا کر خاردار جھاڑیاں بچھا دیتی تاکہ صبح جب آپ نکلیں یا آپ کے بچے نکلیں تو زخمی ہو نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں اطبہ اور اطیبہ سے بیائی ہوئی تھی جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو دونوں نے طلاق دے دی پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ کو کوسر عطا ہوئی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں بہت سی قربانیاں کی تھی اور ان قربانیوں میں سے یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ کی بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے اور اطیبہ تو جہالت میں اس طرح آگے بڑھ گیا کہ ایک دفعہ حضور کے سامنے آکے کہنے لگا کہ میں ان نجم ازا ہوا اور اللہ دی دنا فتہ دلہ کا انکار کرتا ہوں یعنی مزاق اڑاتا تھا اور یہ کہہ کہ اس نے آپ کی طرف تھوکا بھی جو آپ پہ نہیں پڑا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے جا کر این ابو لحب پیچھے پیچھے جا کر آپ کو جھٹلایا کرتا تھا تو ظلمجاز کے بزار میں ملے لگتے تھے عربوں کے ایک بار جب آپ بزار میں تبلیغ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ لوگو ایہا ناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلا پا جاؤگے تو ابو جہل پیچھے پیچھے کہہ رہا تھا آپ کے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس نے اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اس کی بات مت سنو تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو پیچھے آکے یہ آپ کی تقزیب کر رہا ہے تو بتائے گے کہ یہ آپ کا چچا ہے عربوں کے قبائلی معاشرے میں ہر قیمت پر خاندان کا ساتھ دیا جاتا تھا تو اس نے خون کے رشتے کو بھی پامال کیا عربوں کی روایات کو بھی قبائلی نظام کو بھی اور آؤٹ اپ دوے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اسی طرح ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ بولا زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں تھا یعنی مکہ میں جب تک ابو لحب زندہ رہا کہ وہ آپ کی مخالفت نہ کرے ہر ہر موقع پر اور اس کی بیوی جس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت قیمتی ہار تھا وہ اس کو پکڑ پکڑ کر لات و رزہ کی قسمیں کھا کے کہا کرتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدعوت میں اس ہار کو بھی خرش کر دوں گی تو گویا ابو لحب اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے جب کوئی شخص حد سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہی جو ابو لحب کا ہوا اس پر منظر میں یہ صورت نازل ہوئی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدا ابی لحب وطب طبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لحب ابو لحب کے وطب اور وہ برباد ہوا طبا یا طبو طباب کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا سورت غافر میں فرعون کے بارے میں آتا ہے وما قید فرعون الا فی طباب اور نہ تھی فرعون کی چال مگر طباب میں یعنی ٹوٹ گئی ختم ہو کر رہ گئی ایک اور جگہ پر یہ لفظ غیرہ تطبیب کے طور پر آتا ہے تو ان سب کا روٹ تابابا ہی ہے تو طب کا معنی ہوتا ہے خسران ناکامی بربادی گھٹا جو کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تب بن لکا الہذا دعوتنا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کے الفاظ میں اس کو وعید کی کہ برباد ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ اب یہ جو ہاتھ ہیں یہ قوت کی علامت بھی ہے کوششوں کی علامت بھی ہے ہمیں بہت سارے کام ہاتھوں سے کرتے ہیں تو کسی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ ہاتھ نہ رہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب بیکار ہو گیا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تو اللہ تعالی نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی کہ ابو لہب کمیشن ناکام ہوگا اب آپ دیکھیں صورتوں کی ترتیب کو پیچھے صورت النصر ہے آپ کمیشن کامیاب ہوا آپ کو اللہ نے کامیابی عطا کی اور دوسری طرف ابو لہب کے لئے کیا ہے تبت یدہ ابی لہب وطب اور یہ جو اس کا نام ہے ابو لہب یہ دراصل اس کی کنیت ہے لہب کا مطلب ہوتا شولہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی شولہ بھڑک رہا ہو بہت سفید اور سرخ رنگ تھا اس کا لیکن اس کا اصل نام عبدالعزہ تھا لاترعزہ جو بت تھے تو بتوں کے نام پر اس کا نام تھا یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھئے کہ طبعہ کا لفظ جو ہے یہ بدعا کے لئے بھی آتا ہے یعنی ماضی کا سیغہ دعا یا بدعا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس کی کوئی مثال پیچھے سے آپ کو یاد ہو آپ دیکھیں کہ دروشریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ ماضی کا سیغہ ہے لیکن دعایہ معنی میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے صل اللہ ماضی کا سیغہ ہے لیکن دعا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو دعا یا بدعا کے لئے ماضی کا سیغہ بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے یعنی اس کا مشن تو پورا نہیں ہوگا اور خود بھی وہ کسی کامیابی کو نہ پہنچے ما اغنا انہو مالوہو وما کسب ما اغنا نہ کام آیا انہو اس کو مالوہو اس کا مال وما کسب اور جو اس نے کمائی کی ابو لہب مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھا کہا جاتا ہے کہ قریش کے ان چار آدمیوں میں سے تھا جو ایک قنتار سونے کے مالک تھے قنتار دو سو اوخیہ کا ہوتا ہے اب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ جنگ بدر میں یہ خود نہیں گیا تھا اس نے اپنی جگہ جس شخص کو بھیجا اسے چار ہزار درہم لینے تھے تو اس نے کہا کہ یعنی مقروض تھا ایک شخص تو اس نے اس چار ہزار درہم کے عوض اپنی جگہ اس مقروض کو بھیج دیا تو اس زمانے میں چند درہم کسی کے پاس ہونا بھی بہت بڑی بات تھی تو کہا یہ کہ یہ ہزاروں کا مالک تھا اور یہی وجہ ہے کہ اپنے اس مال کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھا تو اس کا مال اس کے کام نہ آیا وما کسب اور جو بھی اس نے کمایا اب یہ ہے کہ مال اور کسب دو الگ الگ چیزیں کیا ہیں مال جو ہے وہ روپے پیسے کو کہتے ہیں لیکن کسب جو ہے وہ مال کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے یعنی جس طرح مال انسان کی ایک کمائی ہوتی اسی طرح اولاد بھی کمائی ہوتی ہے لیکن وہ دونے چیزیں کام نہ آئیں ظاہر ہے کہ جب یہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا مال اس کے کام تو نہ آیا وما یغنی انہو مالوہو اذا تردہ کہ اس کا مال اس کے کس کام اگر وہ خود ہی برباد ہو گیا اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ میرا مال مجھے نہ بچا سکا میری کسی کام نہ آیا اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اس کی اولاد اس کے قریب نہ پھٹکی کہتے کہ بیماری اس کو پڑی تھی کہ اس کے جسم پر جو پھوڑے تھے ان سے اتنی سخت بو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اینیا رگڑ رگڑ کے مر گیا اور پھر اس کی لاش کئی دن تک پڑی رہے کوئی اٹھاتا نہیں تھا تو پھر لوگوں نے اس کی اولاد کو لاندان کی تو بہرال انہوں نے دور سے لکڑیوں کے ساتھ چارپائی کو دھکیل کے تو گڑے میں اس کو پھینکا یعنی اولاد نے زندگی میں کیا کام آنا تھا مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں پوچھا اور پھر ظاہرہ کہ نیک لوگوں کے لیے اولاد ست کا جاریہ ہوتی ہے تو ابو لہب کے لیے اس کی اولاد جو تھی وہ الٹا غبال جان تھی ماغنہ انہو مالہو وما قسب سیس لا نارن ان قریب وہ جلے گا آگ میں ذات لہب شولے والی اب دیکھئے قرآن کا انداز کہ وہ اپنے آپ کو ابو لہب کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہاں تمہارا انجام بھی لہب میں ہی ہوگا شولوں میں ہی ہوگا ومرأتہو اور اس کی بیوی ام جمیل اروہ بنت حرب بن امیہ حمالت الحطب جو اٹھانے والی ہے اندھن کو حمالہ کا لفظ حمل سے ہے اور حمال مبالغے کسیغہ فعال کے وزن پر حمالت الحطب اندھن اٹھانے والی اور بہت زیادہ اٹھانے والی اور بہت کوشش سے اٹھانے والی اس کے دو مانے کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ وہ لٹرلی اندھن اٹھا کے لاتی لکڑیاں چن کے لاتی کانٹے وغیرہ جھاڑیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے پھینک دیتی اور دوسرے حمالت الحطب عربی میں ایک ایڈیم بھی ہے محاورہ بھی ہے اس شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو بہت زیادہ چگلخور ہو اور لوگوں میں پھوٹ ڈلوائے ادھر کی بات ادھر لگائے ادھر کی ادھر یعنی گویا وہ اندھن بانٹا پھرتا ہے آگ بھڑکانے کے لئے تو مفسد کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ومرعتہ حمالت الحطب اور اس کی بیوی جو حطب اٹھانے والی تھی یعنی اندھن اٹھانے والی تھی فی جیدہا اس کی گردن میں جید کی جمع اجیاد ہوتی مکہ میں ایک محلہ بھی ہے اجیاد شہد آپ نے سنا تو گردن کی جمع فی جیدہا حبلن اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی مم مصد جو خجور کی چھالکی ہوگی ابو لہب کے بیوی کو رسی کا کیوں کہا گیا اس کے گلے میں رسی کی بات کیوں کی گئی کیونکہ وہ اپنے ہار پر بڑا فخر کرتی تھی اور ہار پر اس کو بہت ناز تھا اور یہ کہتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعوت میں اس کو خرش کر ڈالوں گی اور بطوں کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا کرتی تھی تو اللہ تعالی نے صرف ابو لہب کو نہیں ساتھی اس کی بیوی کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں تمہیں جہنم میں ایک ہار ملے گا جو رسی کی شکل میں ہوگا اور وہ اس رسی کے ساتھ گسیتی جائے گی تو یہ ہے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتدار کا جس نے صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھی تو اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ اصل قوت اللہ ہی کی ہے اصل طاقت اسی کی ہے کوئی شخص اپنے مال یا اولاد یا بیوی کے بلبوتے پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دراصل اپنی ہی آقبض برباد کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ اسلام لائے تھے اور حضرت حمزہ افضل الشہدہ ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی تھی حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتے رہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی لیکن مسلمان نہیں ہوئے ان کا انجام بھی بتایا گیا لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا تھا صرف یہ نہیں کہ اسلام نہیں لائے بلکہ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش پیش تھا کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی مخالفت کی وجہ اور اس کے پیچھے اس کی بیوی تھی کیونکہ عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کو ہر صورت پر فور کیا جاتا تھا یہ قراش میں سے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے لیکن اس نے اپنے بھتیجے کو اپنے خاندان کو قبیلے کو ایک طرف چھوڑ کر بیوی اور بیوی کے خاندان کا ساتھ دیا اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو صفیان اور تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو صفیان تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان سب میں ابو صفیان جو تھا وہ ابو جہل کے بعد ان کا قائد تھا اہل مکہ کا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے بھی اطبا اور اطیبہ بھی اور پھر آپ دیکھئے کہ نام کا بھی کتنا اثر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے دن کے سا کے بھائی تھے اور ان کا نام عبداللہ تھا اور اس کا نام جو عبدالعزہ اور پھر اس نے اپنی کنیت جو رکھی تھی ابو لہب تو نام بھی اور کنیتیں جو ہے انسان کو سوچ سمجھ رکھنی چاہیے بعض وقت انسان کی شخصیت ویسے ہی بن جاتی ہے جیسے اس کا نام ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس صورت میں عورت کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ مرد پر حاوی ہوتی ہے اور کس طرح وہ برابر کا کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ تین آیت ابو لہب کے بارے میں اور دو آیتیں جو ہیں وہ اس کے بیوی کے بارے میں ہیں تو اس میں ہمارے لئے بہت سارے سبق ہیں ایک تو یہ ہے کہ عورت کا کردار بہت اہم ہے عورت اپنے خاندان کو جس طرح چاہے لے جائے اگرچہ مرد کا کردار بھی بہت اہم ہے لیکن مرد کا دارہ کار اتنا وسیع نہیں خاندان میں جتنا ایک عورت کا ہوتا ہے عورت اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مددگار بھی ہو سکتی اور ایک بدترین ساتھی بھی ہو سکتی ایک بدترین گارڈین بھی ہو سکتی اگر عورت بگڑ جائے پورا خاندان بگڑ جاتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کا مال اور اس کی اولاد سارے کے سارے کس کام میں لگے ہوئے یہ ایک عبرتناک مثال ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب کورت شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو دو ٹارگٹ دیئے تھے ایک آپ کے لیے پرسنل اور ایک آپ کے خاندان کے حوالے سے پرسنل یہ تھا کہ آپ کو ربانی بننا ہے آپ کو یاد ہوگا شروع کے پاروں میں میں بہت زیادہ اس کی تقرار کرتی رہی ہوں کہ اس پورے کورس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں جو کام بھی ہوں ہمارا اللہ کے لیے اس کے لیے خالص ہم سب کو آج اپنا جائزہ لینا حساب لینا ہے کہ ہم اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں دوسرے ٹارگٹ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس میں آپ کتنے کامیاب ہوئے اور آپ کی کوششیں کیا رہیں کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی نا بازوقت انسان کوشش کرتا اور کامیاب ہو جاتا ہے اور بازوقت کوششیں کامیاب نہیں ہوتی تو انسان جب سفر شروع کرتا ہے تو اپنے لیے ایک منزل کا تائین کرتا ہے اور سفر کے اختتام پر یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں واقعی وہی پہنچا ہوں یا کئی اور پہنچ گیا ہوں تو ہمیں سوچنے کہ کیا ہم واقعی وہی پہنچے ہیں اور ہم نے وہ کیا جو ہم نے اہد کیا تھا یا ہم سوچتے رہے تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی جو فیڈ بیک ملتی رہی تو اللہ کا شکر آج صبح بھی ایک میل تھی انہوں نے لکھا کہ یہ کورس صرف میں نے نہیں کیا میرے ساتھ میرے بچوں اور میرے شہر اور میرے خاندان والوں نے بھی کیا ہے یعنی جو کچھ وہ سیکھتی نہیں وہ آگے شیئر کرتی نہیں یعنی کہ ایک طرح سے پورا خاندان اس میں شریک رہا ان کے ساتھ اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کسی پر بھی اور بہت بڑی انعیت اور بہت بڑا احسان کہ وہ اس کے گھر والوں میں سے اس کے مددگار پیدا کر دے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اور اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لئے کوشش بھی کرنی چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو والدین جسے ماں ہے یا باپ ہے اپنے اولاد کو اگر غلط تربیہ دیں گے یا باپ کے خلاف یہ خاندان میں سے کسی کے خلاف بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ رشتداروں میں سے کسی کے خلاف بڑھکاتے رہتے ہیں تو بالاخر وہ سارا نزلہ اسی پر گرتا ہے جو کسی کے لئے گڑا کھوڑ رہا ہوتا ہے اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اس وقت اتری تھی جب ابو لہب کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوا نہیں تھا آپ کو یادو کہ پیچھے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب یہ صورت اتری تھی تو اس نے وہ سل پیسنے والا بٹا اٹھایا اور آئی حرم میں ڈھونٹتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے لگتا کہ یہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی تو آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی اور پھر وہ آئی اور کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حج کی ہے تو ابو بکر نے کہا نہیں اس نے تو نہیں کی کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا تھا اور پھر اس نے جو کہنا تھا کہا کہ چلی گی کہ ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتے ہیں اور ان کے دین سے بغض رکھتے ہیں اور جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ آپ کو مضمم کہہ کے پکارتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں میں تو مضمم ہوئی نہیں یعنی کس طرح آپ سخت سے سخت بات اور سخت سے سخت رویہ کا کس طرح جواب دیتے ہیں کس طرح اللہ آپ کو پروٹیک کر رہا تھا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وَكَذَلَكَ حَقَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعْدْلَا تیرے رب کی سچی بات پوری ہو کر رہی جو کہا وہ سب نے دیکھا اور یہ سب کے لئے ایک بہت سبق آموز واقع تھا اور ہمارے لئے یہاں ایک بہت زبردست عبرت کی مثال اللہ نے قرآن میں رکھ دی اور اس سے سچی مثال اور کوئی نہیں کہ خواہ کوئی نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو خواہ کوئی کتنا مالداری کیوں نہ ہو خواہ کوئی بیٹوں والا ہی کیوں نہ ہو خواہ کسی کی بیوی کتنی ایکٹیو بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ایمان نہ رکھیں اور اللہ کے رسول سے بغض رکھے اور عداوت اور دشمنی رکھے تو دنیا میں بھی بری انجام سے نہیں بچ سکتا آخرت کا انجام تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے قرآن فکاری 100% the best application to understand quran study with flashcards word list learn 25% of quran vocabulary in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons at learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project coran vocabulary 100% in urdu visit smartappsweb.com used in the islamic app and with all the same islamic